موزیز دوستو میں ہوں علی حسن اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ناظرین محترم عیسائی مذہب دنیا میں عبادی کے لحاظ سے سب سے بڑا مذہب ہے اس کے ماننے والوں کی تعداد تمام مذہب سے زیادہ ہیں لیکن گزشتہ کئی سالوں سے اسلام کی عبادی میں بے پناہ اضافے سے عیسائیوں کی نیند حرام ہو چکی ہے ایک سروے کے مطابق دو ہزار پچاس تک اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب بن جائے گا اور اس کے ماننے والوں کی تعداد عیسائیوں کی تعداد سے تجاوز کر جائے گی عیسائیوں کی ایک بڑی تعداد جوگ در جوگ اسلام میں داخل ہو رہی ہے عیسائیوں کا کہنا ہے کہ عیسائیت سب سے بہتر اور کامل ترین مذہب ہے اور باقی مذہب غلط ہیں یہی حال دنیا کے باقی مذہب کا ہے سب اپنے مذہب اور اپنی روحانی کتاب کے صحیح ہونے کے دعویدار ہیں لیکن جب ان کے مذہب کی جانچ پر تال کی جاتی ہے اور سائنسی اور منطقی طور پر ان مذہب کو ازمایا جادہ ہے تو سوائے اسلام کے کوئی مذہب اس دعویدار پر صحیح نہیں اترتا اسی اسنا میں عیسائی طرح طرح کے سوال اشالتے پھرتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو نیچا اور اسلام کو جھوٹا مذہب ثابت کر سکیں ان کے سوال کے سامنے بظاہر عام مسلمان تو لا جواب ہو جاتا ہے لیکن جب یہی سوال کسی عالم دین کے سامنے پیش کیا جائے تو انہیں کوئی پریشانی نہیں ہوتی ایسا ہی ایک سوال ایک عیسائی لڑکی نے ڈاکٹر زاکر نائک سے پوچھا اس لڑکی کا کہنا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بہت سے موجزات تھے جیسا کہ بیماریوں کو شفا دینا اندھوں کی آنکھوں کی روشنی کو لٹانا برس اور کوڑ کے مریضوں کو شفیاب کرنا اور سب سے بڑھ کر مردوں کو زندہ کرنا لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تو ایسا کچھ نہیں تھا ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لڑکی کو جواب دیتے ہوئے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بہت سے موجزات تھے جو اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیے دوستو اکثر عیسائی ایسا سوال کرتے ہیں اور عام مسلمان فوراً اس سوچ میں پڑھ جاتے ہیں کہ ہم بھی بڑھ چڑھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موجزات کا ذکر کریں ہو سکتا ہے اس لڑکی کو بھی ڈاکٹر زاکر نائک سے یہی توقع تھی کہ ڈاکٹر زاکر نائک ایک لمبی چوڑی فہرست پیش کریں گے لیکن ایسا کچھ نہیں ہوا ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنے جواب کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کئی موجزات اتا کیے لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ جس کے پاس سب سے زیادہ موجزات ہوں وہی نبی سچا ہوگا باقی کوئی نبی سچا نہیں یہ بات میں نہیں کہہ رہا بلکہ عیسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں گوسبل آف میتھیو صورت نمبر چوبیس آیت نمبر چوبیس میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں موجزات دکھانے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ میں خدا ہوں بلکہ یہ سب موجزات تو میں خدا کی مدد سے کرتا ہوں اس کا مطلب ہے موجزات سے کسی کی درجات کو بلند یا کم نہیں کیا جا سکتا یہ صرف اللہ کو معلوم ہے وہی بتا سکتا ہے کہ اس کا مقام بلند ہے قرآن ہو یا بائبل ان دونوں میں موجود ہے کہ انبیاء جو بھی موجزات کرتے تھے وہ اللہ کی مدد سے کرتے تھے اسی طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے دو ٹکڑے کیے وہ بھی اللہ کی مدد سے کیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا سمندر میں لاتھی مار کر اسے دو حصوں میں تقسیم کرنا اللہ کی مدد سے تھا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا مردوں میں جان ڈالنا اللہ کی طرف سے ہی تھا یہ سب دراصل اللہ نے ہی کیا تھا ڈاکٹر زاکر نائک نے اپنی بات کو جاری رکھتے ہوئے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی طرف سے بھیجے گئے تھے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اللہ کی طرف سے مبوس کیے گئے تھے اسلام اور عیسیت کی اصل تعلیمات کا جائزہ لگائیں تو آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد نے ایک خدا کی عبادت کا درس دیا بنیادی عقائد وہ ہی ہیں مگر عیسائیوں نے موجزات کو بنیاد بنا کر عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات کو پسے پسٹال دیا موجزات اور کرامات پر زور دیتے ہوئے انہیں کبھی خدا کا بیٹا کہا تو کبھی خود خدا بھلا موجزات کو یہ درجہ دے کر کسی کے درجات کا اندازہ لگانا کیسے درست ہو سکتا ہے ڈاکٹر زاکر نائک نے اس لئے کو کہا کہ میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ تمام عیسائی دنیا سے میرا چیلنج ہے آج کی ملاوٹ شدہ بائبل میں بھی کوئی ایک آیت ایسی مجھے دکھا دیں جس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا ہو میں خدا ہوں یا اس کا بیٹا ہوں یا کسی درجہ میں اس کا شریک ہوں یا میری عبادت کرو اس کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے بائبل سے کئی حوالے دیئے جس میں آپ نے یہ ثابت کیا کہ عیسائیوں کا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کہنا یا اللہ کا بیٹا کہنا بے بنیاد اور من گھڑت ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ اللہ سے ہی دعا کی اور کہا میرا اللہ بہت بڑا ہے وہ اس تمام کائنات سے بڑا ہے ایک اور آیت کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ میں اللہ تعالیٰ سے شیطان کی پناہ مانگتا ہوں میں جو بھی کرتا ہوں اور کہتا ہوں سب اللہ کی مرضی اور اس کے حکم سے کرتا ہوں ان حوالوں کے بعد ڈاکٹر زاکر نائک نے کہا کہ اللہ اولاد نیند اور اون سے پاک ہے انسانی صفات کا اس کی ذات میں بتانا بہت بڑا جرم ہے اگر عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں سب کچھ اللہ کی مرضی اور حکم سے کرتا ہوں مطلب عیسیٰ علیہ السلام نے کوئی خدای کا دعویٰ نہیں کیا خدا کو کسی کی مدد کی ضرورت نہیں ڈاکٹر زاکر نائک کے حوال جات سن کر پورا حال تالیوں سے گونج اٹھا ڈاکٹر زاکر نائک نے مزید کہا کہ سچ تو یہ ہے کہ صرف موجزات کو بنیاد بنا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سچا اور باقی کسی نبی کو نعوذ باللہ جھوٹا نہیں کہا جا سکتا بلکہ سچ تو یہ ہے یہ اللہ کی مرضی ہے وہ بہتر جانتا ہے کیا کرنا ہے بائبل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تمہیں بہت کچھ بتا دوں لیکن تم سمجھ نہیں پاؤ گے وہ سچائی والے نبی ایک دن آئیں گے اور تمہیں سمجھائیں گے وہ آخری نبی ہوں گے اب تمام عیسائیوں کو چاہیے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر امان لے آئیں کیونکہ یہ عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے اب موجزات کی رٹ کو چھوڑ کر سچائی کو پرکھنا چاہیے نظرین اس لڑکی نے اسلام قبول کرنے کی خواہش کا اظہار کیا جس پر ڈاکٹر زاکر نائک نے کلمہ پڑھا کر اس لڑکی کو دائرہ اسلام میں داخل کیا اور ساتھ نیک ہی دعاوں کے ساتھ رخصت کیا نظرین آج کی ویڈیو کے بارے میں آپ کی کیا روائے ہے کمنٹ سیکشن میں ہمیں ضرور بتائیے گا اپنا خیال رکھئے اللہ حافظ